بلٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے حجم میں اضافہ ہو چکا ہے پچاسی عرب کے اضافے سے سالانہ ترقیاتی پروگرام کا حجم چھے سو پینٹالیس عرب ہو گیا ہے کابینہ سٹینڈنگ کمیٹری برائی فائننس اینڈ ڈیولپمنٹ نے منظوری دے دی اے ڈی پی دو ہزار اکیس تا دو ہزار بائس میں پچاسی عرب کے اضافے کی بھی منظوری دی گئی ہے فلاہ ایامہ کے منصوبوں کو مقررہ مدت میں مکمل کریں گے اسمان مزدار کی جانت سے یہ یقین دہانی کروائی گئی تو آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے حجم میں اضافہ ہو گیا ہے پچاسی عرب کے اضافے سے سالانہ ترقیاتی پروگرام کا حجم چھے سو پینٹالیس عرب ہو چکا ہے کابینہ سٹینڈنگ کمیٹری برائی فائننس اینڈ ڈیولپمنٹ نے بقاعدہ منظوری دے دی ایڈی پی دو ہزار اکیس سے دو ہزار بائیس میں پچاسی عرب کے اضافے کی منظوری دی گئی فلاہ ایامہ کے منصوبوں کو مقررہ مدت میں مکمل کریں گے وزیر ایالہ پنجاب اسمان مزدار کی جانب سے یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے پنجاب کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کا حجم ہے جس میں اب اضافہ ہو چکا ہے پچاسی عرب کے اضافے سے سالانہ ترقیاتی پروگرام کا جو اس وقت پل حجم ہے وہ چھے سو پینٹالیس عرب ہو چکا ہے کابینہ سٹینڈنگ کمیٹری برائی فائننس اینڈ ڈیولپمنٹ نے بقاعدہ طور پر اس کی منظوری بھی دے دی ہے ایڈی پی دو ہزار اکیس سے لے کر دو ہزار بائیس میں پچاسی عرب کے اضافے کی منظوری فلاہ ایامہ کے منصوبوں کو مقررہ مدت میں مکمل کریں گے عثمان بزدار کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے یہ یقین دیہانی کروائی گئی ہے پنجاب کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے حجم میں اضافہ ہو چکا ہے پچاسی عرب کے اضافے سے سالانہ ترقیاتی پروگرام کا حجم چھے سو پینٹالیس عرب ہو گیا زہر چودری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹس لیں گے زہر چودری آگاہ کیجئے گا جی وزیر اللہ پنجاب جو ایم ان کی جانب سے سالانہ ترقیاتی پروگرام سال سال دوزار اکیس بائیس کے جو حجم ہے اس میں پچاسی عرب روپے کا غیر مموتی اضافہ جو بکیا گیا ہے اور اس حوالے سے وزیر اللہ پنجاب کا یہ کہنا ہے کہ آپ جو پچاسی عرب کے اضافے کے بعد سالانہ ترقیاتی پروگرام کا مجبوئی حجم ہے وہ چھے سو پینٹالیس عرب روپے کر دیا گیا ہے کامینہ سینڈنگ کمیٹی براہ فنائنس انڈ ڈیولپمنٹ نے ایڈیو پی میں پچاسی عرب روپے کے اضافے کی بازافتہ جو ہے وہ منظوری دے دی ہے اور اس حوالے سے وزیر اللہ پنجاب کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت نے پنجاب کی تحریک کے سب سے بڑے ترقیاتی پروگرام جو ہے وہ شروع کرنے کا جو ہے وہ عزاز حاصل کر لیا ہے اور اس حوالے سے صحت تعلیم انفرسٹرکچر اور دیگر شوبوں کے جو منظوبے ہیں ان کے لیے اب مزید فنڈ جو ہیں وہ میں اثر ہوں گے خاص طور پر جو فلائے آمہ کے منظوبے ہیں ان کو مقردہ مدت میں مکمل کیا جائے گا بہت شکریہ زہر چودری ہمائے ساتھ تھے ہمیں تفصیل نگاہ کر رہے تھے لہور میں سموک کے صورتحال انتہائی خراب ہے باغوں کا شہر دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست ہے ائر کالیٹی انڈیکس 320 ریکارڈ کیا گیا ٹاؤنشپ میں ائر کالیٹی انڈیکس 278 ٹاؤن ہال کے اعتراف 251 ریکارڈ نیشنل ہاکی سٹیڈیم کے اعتراف 324 ریکارڈ کیا گیا لیک سیٹی میں ایک یو آئے 334 رہا گلے کی سوزش اور آشوبے چچم کے امراض بڑھ رہے ہیں لہور کی سموک کی صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے باغوں کا شہر دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست ہے ائر کالیٹی انڈیکس 320 ریکارڈ کیا گیا ٹاؤنشپ میں ائر کالیٹی انڈیکس 278 ٹاؤن ہال کے اعتراف 251 نیشنل ہاکی سٹیڈیم کے اعتراف 324 ریکارڈ جبکہ لیک سیٹی میں ایک یو آئے 334 رہا گلے کی سوزش اور آشوبے چچم کے امراض بڑھ رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی پیر کے روز کھولے گی پیر کے روز تمام تدریسی اور دفتری امور سے انجام دیے جائیں گے یہ نوٹس جاری کیا گیا ہے سموک کے باعث پنجاب یونیورسٹی گزشتہ دو ہفتے سے بند رہی اسادزہ عملہ اور طلبہ کے پیر کے روز یونیورسٹی کھولنے پر تحافظات تحافظات ہیں کیا یہ جانیں گے امران جونس ہمارے ساتھ موجود ہیں امران بتائیے گا جی بلکل پنجاب یونیورسٹی میں ٹیچنگ اور نون ٹیچنگ سٹاف کی بوجھے جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں پنجاب یونیورسٹی پیر کے روز کھولے گی سموکی سورتیال کے پیشنیزر پنجاب یونیورسٹی گزشتہ دو ہفتے سے صرف پیر کے روز بند رہی ہے ریجسٹرار خالیسان نے یونیورسٹی کھولنے سے متعلق آدھائی نوٹس جاری کر دیا ہے اور نوٹس کے مطابق پیر کے روز تمام شعبہ جاتس میں تمام انتظام تفاتیر کھلیں گے تمام تدریسی اور تفریح امور پر انجاب دیے جائیں گے اور تمام شعبہ جاتس میں جو آن لائن تدریسی عمل تھا وہ بند کر دیا گیا ہے اور اس نوڈسکیشن پر اصاز عملہ اور طلبہ جو ہیں انہوں نے پیر کے روز یونیورسٹی کھلنے پر تنفذات کا اظہار کیا ہے اور ان کے تنفذات یہ ہے کہ شہر میں سموک کی صورتحال جو ہے وہ ابھی بھی بدترین ہے اور شہر آج بھی فضائی علوتی میں سب سے آگے ہے یونیورسٹی کھلنے سے سموک کی صورتحال میں بہتری نہیں بلگے اضافہ ہوگا بہت شکریہ امران جونس ہمارے ساتھ تھے ہمیں تفصیلن اپ ڈیٹ کر رہے تھے لہور کے دو ایڈیشنل ڈیسٹرک اینڈ سیشن ججز کا تبادلہ کیا گیا ہے ایڈیشنل ڈیسٹرک اینڈ سیشن ججز واجد علی کا لہور سے منڈی بہاودین تبادلہ ایڈیشنل ڈیسٹرک اینڈ سیشن ججز مزفر علی انجم کا لہور سے فیصلہ بات تبادلہ کر دیا گیا ہے لہور کے دو ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن ججز کا تبادلہ کیا گیا ہے ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن ججز واجد علی کا لہور سے منڈی بہاودین تبادلہ کیا گیا ہے جبکہ ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن ججز مظفر علی انجم کا لہور سے فیصلہ بات تبادلہ کیا گیا تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ لہور کے دو ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن ججز کا تبادلہ کر دیا گیا دو اڈیشنل ڈسٹرکنٹ سیشن ججز ہیں جن کے تبازے کیے ہیں اور چیو جسس کی مرضوری کے بعد ان کا نوٹفکیشن جاری کیا گیا ہے چیو جسس کی مرضوری کے بعد لاہور کے اڈیشن ڈسٹرکنٹ سیشن ججز واجد علی کا تبازہ کیا گیا ہے اور انہیں ملی بہت دن تحینات کیا گیا ہے جبکہ دوسری ڈسٹرکنٹ سیشن ججز جو ہیں ان کا تبازہ کرتے ہوئے انہیں فیصلہ بعد بجوایا گیا ہے اور دونوں جیجز کا اس پارے سے نوٹکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اور انہیں دونوں ایڈیشن جیجز کو پندرہ دسمبر تک نئی تیناتی پر رپورٹ کرنے کی حضرت کی گئی ہے بہت شکری عملی کشرف ہمارے ساتھ تھے اپڈیٹ کر رہے تھے گل برگ دا موٹر وے ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبے میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے ڈی جی ایلی اے نے سٹیٹ بینک کے کرسے منصوبے کو پروری دو ہزار بائیس میں شروع کر کے پندرہ ماہ میں مکمل کرنے کی سمری وزیرعالہ پنجاب کو ارسال کر دی ہے ڈی جی ایلی اے نے کرس فراہمی کے لیے معاملہ کابینہ میں منظوری کے لیے رکھنے کی بقاعدہ استداء کر دی ہے منصوبے کے لیے پنجاب حکومت سٹیٹ بینک سے پیمتیس ارب سے زائد کا کرز لے گی کرز واپسی کا دورانیاں بیس سال ہوگا جبکہ ٹول ٹیکس کما کر کرز اتارا جائے گا پنجاب حکومت فوری طور پر روا مالی سال میں منصوبے کے لیے دس ارب دے گی منصوبے میں ایل ڈی اے پانچ ارب کا شیئر ڈالے گا پانچ ارب سے منصوبے کی لینج ایکوزیشن مکمل ہونے کے بعد فوری قبضہ لیا جائے گا کمیٹی کی سفارش پر حتمی منظوری کے لیے وزیرعالہ پنجاب کو سمری ارسال کی گئی سمری میں ٹول ٹیکس سو کی بجائے پچاس روپے مکرر کرنے ریونیو بڑھانے کے لیے ایلیویٹڈ ایکسپریس وے کر میگا ایڈورٹائزنگ کرنے کی تجویز بھی بجوا دی گئی ہے صبح ادارے نادرہ کے بیس کروڑ کے نادہ ہندہ نکلے پنجاب حکومت نے نادرہ کو واجب الادا فنڈز دینے کی منظوری دے دی پنجاب کے مختلف صبح اداروں نے بائیو میٹریک ویریفیکیشن سسٹم کے تحت نادرہ سے سرویسز لیں ان اداروں میں پنجاب پولس، سکول ایڈوکیشن، محکمہ ذرات اور محکمہ انٹی کررکشن سمیت دیگر ادارے نادرہ کے نادہ ہندہ ہیں محکمہ خزانہ پنجاب نے پی آئی ٹی بی بورٹ کی سفارشات پر نادرہ کو واجب الادا رقم دینے کے لیے سمری ارسال کی بقیاجات کی ادائیگی کے لیے بیس کروڑ کی سپلیمنٹری گرانٹ جاری کرنے کی استدا کی پنجاب حکومت نے مذکورہ فنڈ کے اجرا کی اجازت دی ہے لیکن نادرہ کو اس کے بقیاجات مل سکیں ذرائع کے مطابق نادرہ حکام بھی کئی بار حکومت سے واجب الادا رقم کی ادائیگی کے درخواست کر چکے ہیں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ لیسکو میں بڑے سنتی اور کمرشل سارفین خراب میٹرز تبدیل کرنے کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا میٹرز جاری ہونے کے باوجود آپریشن ونگ کے افسران اوور بلنگ چھپانے کے لیے میٹرز کو تبدیل کرنے میں تاخیری حربیں اپنانے لگے کمپنی کی جانب سے تمام سرکلز کو بڑے سارفین کے میٹرز دینے کے باوجود تنصیب نہیں ہو سکی ڈائریکٹر کسٹمر سرویس لیسکو نے ڈیمانٹ کے مطابق میٹرز جاری کرنے کی منظوری دی تھی تمام سرکل کو متعلقہ سٹور سے میٹر کا اجراء بھی دیا گیا ہے لیکن آپریشن ونگ کے افسران امراض زمین نے ذاتی مفادات پر مبنی میٹرز کی تبدیلی کو پسے پوش ڈال دیا ہے میٹرز تبدیل نہ ہونے سے لیسکو اور سارفین دونوں کو نقصان ہو سکتا ہے قوانین کے مطابق حرام میٹرز کو تبدیل کرنا لیسکو کی ذمہ داری ہے لیکن متعلقہ افسران اپنی ذمہ داری کو نبھانے سے کاثر ہیں نازیبہ ویڈیوز بنا کر خواتین کو بلیک میل کرتے ہوئے رقم بٹوڑنے والا جالی پیر گرفتار کر لیا گیا ملزم کے قبضے سے درجنوں یو ایس بی اور میمری کارڈ برامد ہوا ہے ایس پی اقبال ٹاؤن ڈاکٹر رزا تنبیر کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ نازیبہ ویڈیوز بنا کر خواتین کو بلیک میل کرتے ہوئے رقم ہتھیانے والا ملزم علی جعوید گرفتار کر لیا گیا ہے گرفتار ملزم کے قبضے سے تین موبائل فونز، دو نیٹ ڈیوائسز، گیارہ یو ایس بیز، میمری کارڈ برامد ہوئے ہیں ملزم نے خاتون کو بلیک میلنگ کر کے چار کروڑ اور پچاس تولے زیورات دیا تھیا لیے تھے نوہ کورٹ کی کارکردگی کے اوپر بات کروں گا کہ کل ہمارے پاس ایک اپلیکنٹ آئی انہوں نے جب وہ درخواست پیش کی تو کافی ایک سنسیشنل درخواست تھی جس کے اندر جو ہے وہ ایک پیر صاحب کے اوپر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک نجائز تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی اور اس کے علاوہ ان کو ڈرائی دمکایا بلیک میل کیا اور اس طرح سے ان کی رقم بٹورتے ہوئے تقریباً چار کروڑ روپے کا جو ہے وہ ان کے ساتھ فراڈ کر لیا بیکاوز اف دوز ویڈیوز بیکاوز اف دو بلیک میلگ تو جب ہمارے پاس ہو آئی تو ایس ایچو نوہ کورٹ کو فوئی طور پر ٹاسک کیا گیا کہ جی آپ اس اپلیکیشن کے اوپر جو ہے وہ کاغنیزنس لے ایس ایچو نوہ کورٹ ہم نے ٹیم بنائی اور ہم نے اس جو مین ملزم تھا اس کو گرفتار کر لیا اور جب اس کے قبضے سے آپ کے سامنے ہے کہ کچھ ڈیوائیسز کچھ یو ایس بیز اور موبائل فونز جو ہے وہ برامت ہوئے جس کے اندر جو ہے وہ خاتنن کا ہی ڈیڈا تھا ہم نے ایک گاغنیز دیتے ہوئے اس کے اوپر ایف آئی آر دی اور اب جو ہے وہ انویسٹیگیشن وین کے حوالے کر دیا ہے جیل روڈ مین گل بگ چکتائی ہیلتھ کیر کے جانب سے دماغی صحت سے متعلق آگاہی سیشن کا انکات کیا گیا آگاہی سیشن میں کمیونٹی کو کام کی جگہ پر چیلنجز سے نمٹنے اور ذاتی زندگی کے درمیان توازن برقرار رکھنے کی آگاہی فراہم کی گئی جیل روڈ مین گل بگ چکتائی ہیلتھ کیر میں منقیدہ آگاہی سیشن میں چکتائی ہیلتھ کیر کے پاکستان کو ایک صحت مند کمیونٹی بنانے صحت کی تعلیم کو ہر ایک تک پہنچانے کے مسلسل عظم کے بارے میں بتایا گیا تقریب میں ایک ٹاک ڈسکشن اور گولڑا شریف ماسٹر لائف کوچ کی طرف سے ایک انٹریکٹیو سیشن شامل کی گئی یہ بتایا گیا کہ ایک شخص کی سوچ ہو متاثر کرنے والے متعدد عوامل ہیں سیشن میں ملازمین کی پیداواری صلاحیت ذہنی تناؤں ناکامیوں سے نمٹنے اور صحت مند روٹین تیار کرنے پر باتشید بھی کی گئی ہم بعد میں ابھی زیادہ تر ہوتے ہیں لائف کوچنگ کے فول ڈے اور ہاف ڈے ایونٹس آپ اس میں شرکت کر سکتے ہیں کچھ ایونٹس جو ہیں وہ آویرنس کیمپینز کے طور پر فری فور آل ہوتے ہیں فری ٹو پبلک ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو کہ پیڈ ہوتے ہیں میں ماسٹر ہپنوٹس بھی ہوں میں بیٹھے بیٹھے آپ لوگوں کو ہپنوٹائز بھی کر سکتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہپنوٹائز ہونا چاہتے ہیں اور کتنے ریزسٹ کر رہے ہیں اس تھوٹ کو جو ہپنوٹائز ہونا چاہتے ہوں گے وہ ہو جائیں گے اور جو نہیں ہپنوٹائز ہونا چاہتے ہوں گے وہ ریزسٹ کریں گے اور اس کا بھی ہمیں پتا چل جائے گا کہ وہ ریزسٹ کر رہے ہیں ہپنو تھرپی میں یوز کرتا ہوں صرف اور صرف اس وقت جب کوئی ایسی habits ہوں جو manage کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو چھوڑنا مشکل ہو جس میں drinking ہے gambling ہے excessive spending ہے اور body harms ہیں ایسی چیزیں substance abuse جو کہ بہت مشکل ہے چھوڑنا پھر ان لوگوں کو through hypnotherapy ان کو جو ہے ہم ایک ایسے altered ان کا reality کر دیتے ہیں کہ وہ ان کو وہ چیز اچھی نہیں لگتی پاکستان فیپلس پارٹی کے چیئرمن بلاوت بھٹو زرداری کی جوہر ٹاؤن میں مرہومہ پروفیسر فرخنطہ بخاری کی آبائی رہائش کا آمد بلاول بھٹو زرداری نے مرہومہ فرخنطہ بخاری کی صاحبزادیوں بیرسٹر مقصومہ بخاری اور معصومہ بخاری سے ان کی والدہ کے انتقال پر تازیت کی بلاول بھٹو زرداری نے مرہومہ فرخنطہ بخاری کے بلندی دراجات کے لیے فاتح خانی اور لوہاہکین کے سبر و جمیل کے لیے دعا کی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ پاکستان فیپلس پارٹی کو فرخنطہ بخاری جیسے بہادر کارکنان پر ہمیشہ فخر رہے گا قیدو بند کی صحبتیں اور جلہ وطنی فرخنطہ بخاری جیسے نڈر خاتون کا حوصلہ نہیں توڑ سکیں فرخنطہ بخاری کا کردار پاکستان میں خواتین کے لیے ایک مشہ لے راہ ہے بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ سید حسن مرتضی شہزاد سید چیمہ الطاف قریشی تاریخ خرشید علی جہانگیر بدر اور دیگر بھی موجود تھے کمیشنر لاہور کیپٹن ایٹائر محمد عثمان کا اللہو گول چکر سگنل فری منصوبے کا دورہ الڈی اے حکام سے بریفنگ لی جاری تعمیراتی کاموں کو مزید تیز کرنے کی ہدایت کی کمیشنر لاہور کیپٹن ایٹائر محمد عثمان نے اللہو گول چکر منصوبے کے دورے کے موقع پر خیابان فردوسی سگنل فری منصوبے کا جائزہ لیا اس موقع پر پروجیکٹ ڈائریکٹر اکرار قریشی عثمان نظر ڈائریکٹر ہاؤزنگ سیون سبتین رزا قریشی بھی موجود رہے کمیشنر نے اللہو گول چکر پر ری موڈلنگ کا جائزہ لیا کمیشنر نے ٹریفک کے روانی کو مزید بہتر کرنے کی ہدایت کی الڈی اے حکام نے کمیشنر لاہور کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ سگنل فری کوریڈور سے ایرائیون روڈ سے اللہو گول چکر تا شاک چاک ٹریفک کو فری موممن میسر آئے گی سی سی پیو لاہور فیاض احمد دیو کی جناہ حسپتال آمد ریٹ کے دوران زخمی ہونے والے پولس کونسٹیبل اور ٹریفک حادثے میں زخمی ہونے والے ہیڈ کونسٹیبل کی اجادت کی اور گلدستہ بھی پیش کیا سی سی پیو لاہور کی حسپتال میں زیر علاج پولس اہلکاروں عباس علی اور عظمت علی کی اجادت اس موقع پر ایس ایس پی ایڈمی مبشر میکن ایس پی مارل ٹاؤن سائد عزیز ڈی ایس پی گارڈن ٹاؤن دیگر سینئر پولس افسران بھی موجود تھے سی سی پیو لاہور نے پولس مقابلے میں زخمی ہونے والے کونسٹیبل عظمت علی اور ٹریفک حادثے میں شدید زخمی ہونے والے ہیڈ کونسٹیبل عباس علی کی اجادت کی سی سی پیو لاہور نے زیر علاج پولس اہلکاروں کو گلدستے اور مالی امداد کے چیکس دیئے فیاض احمد دیب نے بی ایس فاؤنڈیشن کے زیر احتمام کرسمس کے حوالے سے تقریب کا انعقاد مسیحی برادری نے بڑی تعداد میں شرکت کی مون بینکوٹ ہال نشات کالونی میں بیوہ عورتوں اور خصوصی افراد کے لیے فلاحی کام کرنے والی تنظیم بی ایس فاؤنڈیشن کے زیر احتمام کرسمس کے حوالے سے تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب میں مسیحی برادری نے شرکت کی اس موقع پر کرسمس کی نسبت سے کیک بھی کاتا گیا تقریب میں بی ایس فاؤنڈیشن کے چیرمن جاوید ساجن ناسم بھٹی میا عثمان علی نے شرکت کی شہزاد احمد سکھیرا ایڈمن سہوترا تارک صدیقی چودری مصطفیٰ گجر کی شرکت بشپ ارفان پاپوس نے بھی شرکت کی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی